گجرات میں دلیتوں پر کتھت طور پر اتیچار کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پچھلے دنوں اونہ کانڈ کو لے کر آلوچناوں کا شکار ہوئی بی جے پی سرکار کے راج میں دلیتوں کی بیرہمی سے پٹائی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے چناوی سال کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو بھی اونہ کانڈ کی طرح وپکشی پارٹیاں موڈی سرکار کے خلاف راجنیتی ختیار کے روپ میں استعمال کر سکتی ہیں انگریزی اخبار ٹائمس آف انڈیا کے مطابق آننزلے کے سوجترال تعلقہ کے کاسور گاؤں میں کتھت طور پر اونچی جاتی کے کچھ لوگوں نے ایک دلیت مہیلا اور اس کے بیٹے کو پہلے نگن کیا اور پھر دونوں کی بیرہمی سے پٹائی کی تصویر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اونہ کانڈ کی طرح ہی اس معاملے کو بھی دھورانے کی کوشش کی گئی ہے یہ معاملہ بیتے شنیوار بارہ اگست کا بتایا جا رہا ہے اخبار کے انصار شنیوار کو ہوئی اس گھٹنا میں پیڈیتا منی بین پیتالیس اور شیل ایس روہیت کی بھیڑ میں لاتھیوں سے پٹائی کی اور اب شبد کہے اس گھٹنا سے کتیت روپ سے گاؤں کے دربار چھتریے سمدائے کے لوگوں کا حد بتایا جا رہا ہے خبر کے مطابق اونہ کانڈ کے پیڈیتوں کی طرح منی بین اور ان کا بیٹا شیل ایس بھی مرے مویشیوں کے شوہ کی خال اتارنے کا کام کرتے ہیں معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ تین سو تیس پان سو چھے اوبلک ٹو اور ایس سی ایس ٹی ایک کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے غور طلب ہے کہ پچھلے سال اونہ میں مری گائے کی خال نکالنے پر چار دلیتوں کی برہمی سے پٹائی کی گئی تھی جس کے بعد یہ گھٹنا آگ کی طرح پھیل لی تھی اس کے ویروہ دلیتوں نے گجرات کے سرکاری کاریالوں کے سامنے مری گائیں ڈال دی تھی ساتھ ایک گجرات سمیت دیش بھر میں اس گھٹنا کے ویروہد میں پردرشن بھی ہوئے تھے بیورو ریپورٹ نیوز میکس